کراچی پولیس کی ناہلی ایک اور معصوم تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا سچل میں پولیس کی مباکنہ فائرنگ سے ڈیر سالہ احسن جامحاق دو اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا احسن کا پوسٹ مارٹ مکمل نماز جنازہ تو ستیر بات ہوگی جامحاق بچے کے والدین کا پولیس پر ادم اعتماد کہتے ہیں مقدمہ ہماری مرضی سے درچ نہیں کیا گیا آلہ حکام انصاف فراہن کریں مشیر اطلاع سیندھ مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ حکومت احسن کے والدین کو انصاف دلائے گی پولیس مقابلے کی مکمل تحقیقات ہوں گی پی ٹی آئی رحمہ خورم شیرزمان کہتے ہیں کہ حالات بہت قراب ہیں پولیس کی ٹریننگ ہی نہیں کی گئے باطل ہیں کہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے لہو سمیٹ پنجاب اور قیبت پکتونکہ میں وقفے وقفے سے موسلا دھار بارش حویلی لکھا اور گجرابالہ میں چھتے گرنے سے تین بچیاں جا بہت دس افراد زکمی یالہ باری سے فصلیں تباہ ہو گئیں پشاور میں توفانی بارشوں سے بچھو موت تل ہو گئیں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا سندھ حکومت نقل مافیا کے سامنے بے بس کراچی انٹر امتحانات کا تیسرا دین آج کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا گیارمی جماعت کا ریاسی کا پرچہ امتحان چروہ ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرز ہو گیا کراچی پولس کی قرنگی سنتی ایریا میں کاروائی تین شہروں میں سو سے زیادہ بارداتیں کرنے والے تین ملزم گرفتار پولس کے مطابق ملزم ڈکیٹی سٹریٹ کرائم بیرونے ملک سے آنے والوں کو لوٹنے کی بارداتوں میں ملوث ہیں وزیر آسم امران خان آج اسلامباد میں نیا پاکستانی ہاؤزنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے منصوبے کا آغاز اسلامباد اور ولوچستان سے کیا جائے گا پہلے مرحلے میں ایک لاکھ تیس ہزار یونٹس تعمیر کیے جائیں گے اور امریکی صادر نے یمن جنگ میں سعودی اتحاد کی حمایت ختم کرنے کی قراردات ویٹو کر دی قراردات کانگریس کی جانب سے پاس کی گئی امریکی صادر کہتے ہیں قراردات غیر ضروری اور ان کی آئینی اختیارات کو کمزور کرنے کی خطرناک کوشش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محلو ندین ہیڈ لائنز آپ نے جانے خبر آپ کو دیں گزشتہ روز مستون ٹرافک حارسے میں جابہ خواتین اور دو بچوں سمیت چودہ افراد کی میتے کراچی پہنچا دی گئی ہیں جن کی نماز جنازہ آج محمدی گوٹ گراؤنڈ سائٹ سوپر ہائیوے پر ادا کی جائے گی اسی پر مزید بات کرتے ہیں فیاض یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض آج نماز جنازہ کس وقت ادا کی جائے گی دیکھیں گے گزشتہ روز مستون میں افسوس آگ واقعہ رنوما ہوا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے چودہ افراد اس دنیا پانی سے رکھ ست ہو گئے تمام تر افراد کی جسے خاکی اس وقت سوپر ہائیوے پر منتقل کر دی گئی ہیں اب سے خود دے بعد دیارہ بجے نماز جنازہ آدھا کی جائے گی اس افسوس آگ واقعہ میں آٹھ برد جبکہ چار خواتین اور دو چھوٹے بچے جام بھاک ہو گئے تھے تمام تر افراد کی جو لاشیں ہیں وہ ای ڈی ایمبولنس کے ذریعے یہاں منتقل کی گئی ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں ہیں عزیز و اکارب اور ان کے رشتہ دار پاہنچ چکے کافی زدہ غمزدہ ہیں کہتے ہیں ہمیں افسوس ہوا کہ ہمارے لوائکین گزشتہ روز مستونگ میں ایٹریفک حادثے میں جام بھاک ہوئے ہیں جن کی لاشیں ہمیں پلائی ادارے کے تعاون تو یہاں لارے حکومت نے ہمارے لیے کوئی بھی اندادی کام نہیں کیا ہم نے تمام تر اندادی کام اور ان کے جسے خاصی لیے اپنی مدد کے آپ کے ساتھ منتقل کی ہیں ٹھیک ہے گیارہ بچے سے نماز جنازہ آدھا کی جائے گی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں فیاض یونس آپ کا بہت شکریہ اطلاح کراچی سے جہاں پر انٹر امتحانات کا تیسرا دن ہے پرچہ آؤٹ ہونے کی بھی ہر پیک ہو گئی ہے گیارہ میں جماعت کا ریاضی کا پرچہ آدھا گھنٹے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں احسن چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن یہ کیا معاملہ ہے دھڑا دھڑ نکل جاری ہے کہاں ہے سندھ انتظامیاں ہل چیزہ پرچے بھی جو ہے وہ واٹسپ گروپوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے جب ہماری انٹر بوٹ کے چیئرمن سے ہماری بات ہوئی نام امزز ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراض بھی کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسن چانڈیو آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے